ہمارا یہ اتحاس لاکھوں حکمرانوں اور ان کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے لیکن تاریخ میں کچھ ایسے حکمران گزرے ہیں جن کے سامنے ہر سلطنہ چھوٹی نظر آتی ہے اور ایسے ہی حکمرانوں میں سب سے اوپر نام آتے ہیں امیر تیمور اور چنگیز خان کے جہاں ایک طرف امیر تیمور ایک مسلمان حکمران تھا اور اس پر لگ بگ دو کروڑ لوگوں کو قتل کرنے کے آروپ لگے ہیں وہیں دوسری طرف چنگیز خان نے اپنی پوری زندگی میں دنیا کی بیس سے پچیس ویزدی آوادی کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا اور اس کے نشانے پر زیادہ تر مسلمان ہوتے تھے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسانی تاریخ کے دو سب سے طاقتور یودہ ایک دور میں ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا کیا ہوتا دنیا کا اتحاس کون جیتا ہے ان دونوں میں سے اور کیا امیر تیمور اتنا طاقتور تھا جو چنگیز خان کی فوج کو شکست دے سکے اس ویڈیو میں آپ کو ان سبھی سوالوں کی جواب ملیں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ امیر تیمور اتنا چنگیز خان میں سے کون تھا سب سے طاقتور یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان کی دوستو چنگیز خان کا جنم سن 1155 سے 1165 کے بیچ بتایا جاتا ہے چنگیز خان کا تعلق کسی بڑے راج گھرانے سے نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق تو منگولیہ کے ایک عام سے قویلے سے تھا لیکن اپنی ہوشیاری اور بہادری سے اس نے دنیا کے 21 فیسد دی حصے کو جیت لیا تھا اتحاسکار بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق کسی دھرم یا فرقے سے نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کسی دھرم سے ذاتی دشمنی تھی بلکہ اس کا مقصد تو اپنی سلطنت کو بڑا کرنا تھا اور اس کے اسی مقصد کے راستے میں جو آیا اس نے اسے بڑی بیرہمی سے قتل کر دیا حال ہی میں ہوئی ریسرس کی مطابق چنگیز خان کو انسانی تاریخ کا سب سے قرور شاسق مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس نے اپنی پوری زندگی میں چار کروڑ لوگوں کو موت کے ہاتھ اتار دیا تھا جس میں سے دو کروڑ لوگ تو مسلمان ہی تھے بات اگر اس کی سینہ اور رڈنیدی کی کریں تو اس کے پاس لگ بگ سات سے دس لاکھ کی سینہ تھی جو آج دنیا کے کس طاقتور ملکوں سے کہی زیادہ ہے وہ جنگ کی میدان میں ایک بڑے لشکر کو ساتھ لے کر چلتا تھا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس نے منگول سامراجی کی نیم سن بارہ سو چھے میں رکھی تھی اس وقت اس کی عمر لگ بگ چالیس سال بتائی جاتی ہے حالانکہ آگے چل کر مسلمانوں پر ظلم کرنے والی چنگیز خان کی اولادوں نے خود اسلام قبول کر لیا تھا دوسری طرف بات اگر تیمور لنکی کریں تو اس کا جنم سن تیرہ سو چھتیس میں آج کی اس ویکستان میں ہوا تھا یعنی چنگیز خان کی موت کے لگ بگ 110 سال بعد کہا جاتا ہے کہ اس کی کہانی بھی کچھ چنگیز خان کے ہی طرح تھی ایک سادارن سے پریوار میں پیدا ہونے کے باوجود امیر تیمور نے ایک ایسی سلطنت کی نیو رکھی تھی جس کا ایک سر آج کے ہندوستان کی دلی سے ٹچ ہوتا تو دوسرا حصہ سلطنت عثمانیہ سے جا ملتا تھا امیر تیمور نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی لیکن سب سے بڑی جنگ اس کی سلطنت عثمانیہ کے اس دور کے سلطان بائزیت کے ساتھ رہی جو کہ سن 1402 میں لڑی گئی تھی جسے ہم انکارہ کی جنگ کے نام سے جانتے ہیں اس جنگ میں امیر تیمور نے اپنی شاندار رڈنیتی سے اس دور میں سوپر پاور کہی جانے والی سلطنت عثمانیہ کو بھی ایک طرفہ جنگ میں ہرایا تھا بات اگر امیر تیمور کی طاقت کی کری جائے تو تیمور لنگے گلمبی کٹکاتی اور فولادی جسم کا مالک تھا وہ جس بھی جنگ میں جاتا اپنی سینہ کو سب سے آگے رہ کر لیڈ کرتا تھا تاریخ دانوں کے مطابق اس کے پاس 6 سے 7 لاکھ کی سینہ تھی کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری اتحاسکاروں کی معنی تو جہاں چنگیز خان نے اپنی پوری زندگی میں لگ بگ 4 کروڑ لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا وہیں دوسری طرف امیر تیمور پر بھی 2 کروڑ لوگوں کو قتل کرنے کے عارب لگے ایسے میں اگر چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں ہی ایک وقت میں ہوتے تو اس کے صرف دو نتیجے ہوتے یا تو چنگیز خان تیمور پر بھاری پڑتا یا پھر امیر تیمور چنگیز خان کو قتل کر کے کروڑوں مسلمانوں کو قتل ہونے سے بچا لیتا کی جنہیں چنگیز خان اور اس کی سینہ نے مل کر بے دردی سے قتل کیا تھا اسی کے ساتھ منگول سامراجی بھی ختم ہونے کے قغار پر آ جاتا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی اور ویڈیو اس لیے ہمارے چینلل کو ضرور سبسکرائب کرتے چاہیے گا